تو چودری صاحب پانچ ووٹس دے رہے تھے اپوزیشن کو ان کو ون سیونٹی ٹو کی ضرورت تھی وہاں ان کے پاس آلیڈی ون سکسٹی ٹو تھے جے اور چودری صاحب پانچ دے رہے تھے اور ایم کم ساتھ کے ساتھ یہ بارہ اگر ان کو مل جاتے تو انہیں پھر کسی پی ٹی آئی کی کسی بندے کی کراس کرنے کی ضرورت نہیں تھے تو اب ہوا یہ کہ عمران خان نے پانچ تو یہ توڑ لیے پانچ توڑ لیے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ مانے نہ آرگیمنٹ کیلئے چلے گئے جی تو یہ تو لوس ہو گیا اپوزیشن کو اب رہ گئے ایم کم کے ساتھ اگر ایم کم کے ساتھ ادھر آ جاتے واپس زرداری صاحب ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں تو اپوزیشن کے پاس پھر ساتھ مل گئے ٹھیک ہے تو وان سکسٹی ٹو اوپر سے بی اے پی آ گئی ہے ان کے پاس چار بی اے پی کے بن گئے ایک بھکٹی صاحب آ گئے ایک بھٹانی صاحب آ گئے وان سکسٹی سیون پہ تو وہ پانچے میں ہیں اگر ساتھ ان کو ایم کم کے مل جاتے ہیں تو وان ایٹی فور ہو جاتے ہیں وہ ہو گئے کامیاب ہو جائے گا ووٹ او نو کانفیدنس اور شہباز شریف صاحب پرائی میسر بن جائیں گے تو بات یہ ہے وان سیونٹی فور سے وان سیونٹی ٹو چاہیے نا آشا تو وان سیونٹی فور ہو گئے اور اسے وہ ووٹ او نو کانفیدنس کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا اور وہ شہباز شریف صاحب پھر آگے بن جائیں گے نا پرائی یہی کہہ رہے تھے زرداری صاحب اب کچھ باتے لوگ یہ کہہ رہے ہیں آشا کہ پرویزالائی صاحب پہ پانچ جو ہیں ان میں سے تین شاید ابھی بھی مل جائیں اوپوزیشن کو پرویزالائی اور مونی صلائی ایک طرف اور چیما صاحب جنہوں نے پرویزالائی نیشنل اسیمبلی میں تو نہیں ہے نا تو ادھر صرف مونی صلائی ہیں تاریخ وشیر چیما ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور دو ایک شہجاد صاحب کا صاحبزاد ہیں ایک ان کے بھائی صاحب اور ایک صالک حسین یہ تین پلس ایک خاتون ہے جو کہ ریزرڈ سیٹس میں ہیں تو آپ سمجھئے کہ وہ خاتون جو ریزرڈ سیٹس والی ہیں اس کو پرویزالائی صاحب اپنے پاس ہی کنونس کر لیتے ہیں اب یہ جو بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ چیما صاحب تو چھوڑ گئے ہیں وہ تو ادھر چلے گئے وزارت سے استفادے کے اب ان کو اور چار کی ضرورت ہے اگر یہ جو دو بھائی ہیں فرسٹ کزن اور بھائی سالیک ان حسین اگر یہ چلے جاتے ہیں ادھر بھی ناراض ہو گئے ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور اس وقت چوری شجاد جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ چوری پرویزلائی کو سمجھا رہے تھے کہ تمہاری سیاست اب ختم ہونے جا رہی ہے اب make way for the younger اور یہ عمران خان فارغ ہو رہا ہے تو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اب ضرورت نہیں ہیں تو اگر وہ دو جو ہیں وہ چوری صاحب پرویزلائی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر one seventy بن جاتے ہیں پھر دو کی ضرورت رہے جاتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ادھر کے کوئی رہے گا نہ ادھر کا کوئی رہے گا آخیر میں اگر یہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے تین ان کے ہیں ساتھ ایم کیو ایم کے ہیں دس پانچ چوری ساتھ کے ہیں یہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ رہے ہیں یہ نہیں جاتے ہیں تو پھر opposition کو دس بارہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی وہ کہاں سے آئیں گے one sixty two plus twelve one seventy four اس وقت ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ستائیس ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ ہم آ جائیں گے اب ستائیس میں سے آدھے بھی آ جائیں وہ جو کس اندھاوس میں چلے گئے تھے کھل کے انہوں نے بات کی ہے اگر ان میں سے آدھے بھی چلے گئے تیرہ شہدہ کر لے تیرہ کر لے تو پھر بھی vote of no confidence ٹھیک ہے البتہ پھر یہ ہوگا کہ وہ جو ان کی ضرورت پڑ جائے گی کہ اب آ جائے آپ ٹھیک ہے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اوپوزیشن ان کو کہہ سکتے ہیں فکر ہی کوئی نہیں آپ ڈی سیٹ ہو رہے ہیں no problem آپ کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا جو کہ میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ یہی آئے گا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا ڈی سیٹ ہو جائیں گے ہیں مجھے ڈسکالی فائع نہیں ہوں گے میرا خیال ہے اور اگر اوپوزیشن جاتی ہے ایک مجھے ڈسکالی فیکیشن ہو فور 5 years or 10 years to اس کے لئے قانون کو تبدیل کریں میرا یہ ہے خیال ہے کہ اس قضاء میں فیصلہ آئے گا ٹھیک ہے تو جب ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو اگلی الیکشن جی اگلی الیکشن تو ویسے ہی جلدی آ رہی ہے ان کو تو پہلی بیادہ کی ہے کہ آپ کو سیٹے نونگلی کی ملیں گی یا پیپل پارٹی کی ملیں گی یا آپ کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کریں گے تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ ریزائن کر دیں ریزائن کرنے کے ساتھ ان کے ووٹس گر جاتے ہیں یا کروس آور کر لیں ان کے ووٹس بڑھ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی صورت میں بھی ووٹ او نو کانفیڈنس فیل نہیں ہوگا اگر ووٹ او نو کانفیڈنس فیل نہیں ہوتا اسلام آباد میں تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ چوری پرویز علائی بن گئے چیف رسٹو پنجاب میں آپ سمجھیں کہ پرویز شماز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کا خیال ہے پرویز علائی صاحب دس دن کاٹ سکیں گے فیڈل گورنمنٹ جو فزائل فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں منسٹریز کے گورنرشپ کے فلانے کے ڈنگڑے کے آپ کا کیا خیال ہے یہ ایمکیو ایم جو ہے یہ عمران خان سے گورنرشپ لے گی اور ادھر شہباز شریف پرائیمیسٹر بن جائے گا شہباز شریف نے پہلے تو پریزیڈنٹ پاکستان کو نکالنا ہے اس کے بعد انہیں نے گورنرشپس جو جو ہی ضرور ہوئی ہیں ان کو نکال دینا ہے تو یہ جائے گے کہاں جس کے پاس فیڈل گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی تکڑی ہوتی ہے پرویز علائی دس دن نہیں کاٹ سکے گا پنجاب کے اندر ایمکیو ایم دس دن نہیں کاٹ سکے گی گورنرشپ لے کے سندھ کی اگر فیڈل گورنمنٹ اور سندھ کی گورنمنٹ اس کے خلاف ہے اور سندھ کی گورنمنٹ زرداری صاحب اور فیڈل گورن شہباز شریف صاحب دونوں مل گئے ہیں نہ ایمکیو کیلئے کوئی راستہ ہے ان کو بھی فیڈل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا اور پرویز علائی صاحب دس دن نہیں گزاریں گے یہ جانگی ترین گروپ اور یہ فلانا all شہباز شریف has to do is say to جانگی ترین گروپ اپنا بندہ لائے جی اس کو لائے نکالے اچھا ہو گئے چھوڑی صاحب ہو گئے چھکا out of the ground تو بات یہ ہے یہ باتیں اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس ریکے کے ساتھ تو یقینی طور پہ چھوڑی صاحب کو بھی پتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا